نیوز فور انڈیا کنکر باگ تھانے سے جڑا ہے چانسلہ میریہ میں رہنے والے خالد انجم حسین اور ان کی پتی شہناز حسین کے ساتھ بری طرح مار پیٹ کرتے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پروہ میں ہسٹری شوٹر ببلو سنگھ کے چھوٹے بھائی ڈبلو سنگھ اور کچھ آنے اپرادی گھر کے اندر پرویش کرتے ہیں اور دونوں دمپتی کو بری طرح مار پیٹ کرتے ہیں مسلم دمپتی کا کہنا ہے کہ اگر بیچ بچاؤ کرنے کے لئے اسٹھانی لوگ موقع پر نہیں پہنچتے تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی دراصل یہ پورا معاملہ کچھ روپے کی لیندین کا ہے جس میں اسٹھانی گنڈوں کے دورہ بربردہ کرتے ہوئے ان کے گھر کو قبضہ کرنے کا پرویاس کیا چاہ رہا تھا حالانکہ اسٹھانی کی مدد سے اپرادی تطویوں کے لوگوں کو گھر سے نکالا گیا اور جس کے بعد اس کے اسٹھانی سوشنا تھانا کنکر باگ کو دی گئی مدد کے گوہار لگاتے ہوئے دمپتی کنکر باگ تھانے کو اس کی سوشنا دیئے جس کے بعد ایک پد ادھیکاری پہنچ کر معاملے کو شاند کراتے ہیں اور دولوں دمپتی کو اس بات کا بھے ہے کہ آگے اگر اس طرح کی گھتنا کو انجام دیا چاہتا ہے تو انہیں کیا آگے کسی بھی طرح کی مدد ملے گی اور یہ پولیس ادھیکاریوں سے انہوں نے مدد کی گوہار لگائی ہے میں سہناج حسین پتی خالی رنجوم حسین وار نمبر چونتیس سی فوٹی فائف ہوسنگ کوننگ کنکر باگ پتنا کی رہنے والی ہوں میں ایک چھوٹا سا بوٹیک چلاتی ہوں سوک نگر روڈ نمبر دو میں مجھے پیسے کی ضرورت تھی میں نے جولی سنگھ سے سات ہجار روپے کرس کے طور پر لیا اپنے بوٹیک کو رن کرنے کے لیے اس کے عوض میں انہوں نے مجھ سے بلینگ چیک سات بلینگ چیک پر سین کروایا اور سات اسٹام پیپر ایک ہجار کے اسٹام پیپر پر سین کروایا جس کو میں نے جو پیسہ میں نے لیا تھا وہ اسے ان کو ریٹن کر دیا ایک لاکھ پندہ آجا جیسے سے ہوا کبھی بیس کبھی تیس کبھی دس اسے کر کے میں نے انہیں ریٹن کر دیا جب میں نے اپنا پیپر مانگا ان سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں پیپر نہیں دوں گی ابھی پیسہ تمہارا باقی ہے پیسہ ہم کو چاہیے پورا کا پورا پیسہ ہم کو دو میں نے کہا کہ دیدی میں نے آپ کا پورا پیسہ ریٹن کر دیا تو میں کہاں سے دوں انہوں نے کہا کہ نہیں میرا پیسہ مجھے واپس چاہیے اب وہ مجھے سولہ لاکھ روپے اور اپنی مط منجو تیواری سے پچیس لاکھ دینے کا دواب بنا رہی ہیں جب میں نے کہا دیدی میں گریب بوٹیک چلا کر اپنا پیک پا رہی ہوں اور اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں میں یہ کہاں سے دونی میں نے آپ کے پیسے پورے لوتا دیئے ہیں تو انہوں نے کہا میرے پیسے دینے ہوئے نہیں تو اپنے ساس یہ گھر میرے نام نکھوا کر دو میں نے اس کے لئے منع کیا تو وہ لوگ چار تاریخ آتما مہینہ 22 کے دین قریب ڈھائے بجے کے لگ بھاگ میرے گھر آئیں دس اپنے محلے کی آٹھ دس لیڈیزوں کو لے کر میرے گھر پہ گھس گئیں اور میرے ساتھ مار پیت کی جس روپ میں کیامرا لگا ہوا تھا اس روم سے مجھے لے گئیں اور بیڈ روم میں مجھے جا کر مارا میرے بالنو چھے اس میں منجو تیباری جولی سنگھ خسمو کماری پریانکا دیوی اور کچھ اور محلہ سب سامل تھی جس میں خسمو کماری پریانکا دیوی نے میرے علماری سے علماری سے کھولا اور میرا چین اس میں کچھ گہنے رکھے ہوئے تھے چین دو کان کی بالی نکال لی اور اپنے سمیز میں ڈال لیا جو لگ بھر دی ایک دیر لگ کے رمسم کرو سب ہی نے مجھ سے کہا مارا پیٹا اور کہا کہ یہ مکال میرے نام کرو سب نے پریانکا دیوی منجو تیواری خسمو کماری جوڑی سنگھ سب نے مجھ پہ دوار دالا کہ یہ مکال میرے نام کرو تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں مسلمان کو رہنے نہیں دیں اور اسی بیچ خسمو کماری اور ایک خسمو کماری نے اپنے ہزمن امی سنہ کو فون لگایا اور ایک دیوی نے اور بھی سب کو فون لگایا سب کو بلائی دو تین آج بلائی کسی کسی اجیاد لڑکے کو بلائی اور میرے پتی کے ساتھ مار پٹ کیا میرے پتی کو مار پٹ خوشبو نے ہاں چھوڑا اور جیاد لڑکے نے میرے پتی کو دھکی لہا اور مار پٹ کرنے لگا وہاں کھڑا سمبھو جھا سب کو اس کھا رہا تھا وہاں سمبھو جھا نام کا آدم کھڑا تھا جو سب کو مار نے کے لیے اس کا رہا تھا اور کہہ رہے تھے مسلمان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے بھگاؤ اس کو جہاں سے دیں گھر دیں گھر ہاں موسیم 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 مکمانتی جی سے دی جی پی مہادر سے اس پی صحیح سے ہان جوڑ کر لینتی کرتی ہوں کہ اسے میرے پریبار کو بچائیں کرنا میرے میرے کردار کے ساتھ کبھی بھی کچھ میں گھٹنا گھٹ سکتی ہے آپ لوگوں آپ پر سازن پر نیتی جی کے سرکار پر پورا بھروسہ ہر مجھے نیا ملے گا اور میرے جان مال کے شروع اچھا کی جائے گی